سلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست خریر سے ہوں گے یہ بات تو شاید آپ کے کانو تک پہنچی ہوگی کہ سٹاک مارکیٹ کے آٹھ بروکرز ایسے ہیں کہ جنہوں نے وہ کیا کہتے ہیں جی رضا کارانہ طور پر درخواست کی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج سے کہ سر ہمارے لائسنس جو ہیں وہ آپ کینسل کر دیں اب یہ اس نہج تک جو ہے یہ لوگ کیوں پہنچے ہیں وجہ کیا ہے اس پر آج تھوڑا ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں سٹاک مارکیٹ میں بروکر کا کردار کیا ہوتا ہے بروکر کا کردار صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نے سٹاک مارکیٹ کا ایک لنک جو ہے وہ آپ کے ساتھ جوڑ دینا ہوتا ہے ٹریڈ جو ہے وہ آپ خود کرتے ہیں آپ کا ایک اکاؤنٹ نمبر آپ کو الارڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور اس میں وہ اپنی جو ہے وہ ایک مناسب سی فیس چارج کرتے ہیں جو کہ سٹاک مارکٹ سے ریکمینڈڈ ہے کچھ سٹاک بروکر جو ہیں وہ اپنی مرضی کا بھی چارج کرتے ہیں کچھ انہوں نے اپنے کچھ ایس ایم ایس چارجز رکھے ہوتے ہیں کچھ دیگر لوازمات ہوتے ہیں تو اس طرح سے ان کا گزر بسر چلتا ہے لیکن چونکہ گزشتہ کافی عرصہ سے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر جو انویسٹر کا جو اعتماد ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے ابھی تک خبریں جو ہے وہ عجیب عجیب سی آ جاتی ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو رہا کوئی اور خبر آ جاتی ہے کبھی خان صاحب کے حوالے سے کبھی گورنمنٹ کے حوالے سے پولیٹیکلی جو ہے وہ پاکستان سٹیبل نہیں ہو پا رہا اور جب تک پاکستان پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا ہماری جو اکنومک پالیسیز ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتی یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف سے بھی ابھی ہمارے معاملات جو ہے وہ پایا تک مل تک نہیں پہنچ رہے اب جب کوئی بھی عام آدمی جو ایک میری طرح کا انویسٹر ہے یا ایک چھوٹا انویسٹر ہے وہ بچارہ ان چیزوں کو بڑا دھیان سے دیکھتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے جس کو وہ سٹاک مارکٹ میں ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے اب جیسے جیسے ٹریڈنگ جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی جو بروکریج ہاؤس ہیں ان کی کمیشن کم ہوگی اور چونکہ ان کی زندگی کا داروں مدار جو ہے وہ چلتا ہی ٹریڈنگ کے کمیشن کے اوپر ہے تو جتنی ٹریڈنگ کم ہوگی اتنا ہی ان کو نقصان ہوگا ان کے پاس ریونیو کی کمی ہوگی وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پائیں گے دو ہزار ستنہ کے اندر جو ہے بروکریج ہاؤس تھے وہ تقریبا تقریبا کوئی چار سو پچاس کے قریب تھے کم و بیش ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ اس قدر خراب ہوئی کہ ہوتے 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 جو بروکریج ہاؤس کی تعداد ہے پاکستان کے اندر وہ کے لگ بھگ ایک سو بانوے کے قریب رہ گئی اب اس ایک سو بانوے میں سے بھی آٹھ لوگوں نے رضا کرانا طور پر جو ہے وہ اپنا لائسنس جو ہے وہ منصوف کروانے کے لیے جو ہے وہ درخواست دے رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا معاملات جو ہیں وہ اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ اب مزید بروکریج ہاؤس جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ڈیفولٹ کر جائیں تو یہ جو آٹھ بروکریج ہاؤسز ہیں یہ کوئی زیادہ ہی شریف لوگ ہیں کہ جنہوں نے بجائے اس کے کہ یہ ڈیفولٹ کرتے انہوں نے اپنی جو گزارشات ہیں وہ سٹاک مارکٹ میں پیش کر دیں سٹاک ایکسچینج والوں سے پیش کر دیں کہ سر آپ ہمارا لائسنس منصوف کر دیں ہم جو ہے وہ مزید کام نہیں وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو بروکریج ہاؤسز کماتے ہیں جس طرح میرے جیسے لوگ ہیں ہم جو ہے وہ بائے کرتے ہیں پیسے پیے کرتے ہیں اندھن ہماری ایک ٹریڈ جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے میرے جیسے لوگوں سے یہ جس طرح سے میں ٹریڈ کرتا ہوں شاید بروکریج ہاؤس کو فائدہ نہیں ہوتا بروکریج ہاؤس کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو لوگ مارجن ٹریڈنگ کرتے ہیں کیونکہ مارجن ٹریڈنگ جو ہے اس میں بروکریج ہاؤس جو ہے وہ اچھا خاصہ کماتے ہیں وہاں پر جو سٹاک مارکیٹ کی جو ہماری انڈسٹری ہے چونکہ وہ اتنی بڑی نہیں ہے تو بروکریج ہاؤس کے پاس یہ ایک opportunity ہوتی ہے کہ جو regular traders ہوتے ہیں یہ جو لوگ future میں کام کرنا چاہتے ہیں یا جو leverage پر کام کرتے ہیں تو وہاں سے جو بروکریج ہاؤس ہیں وہ بہت بہت ٹھیک ٹھاک کماتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو میرے جیسے traders ہیں جنہوں نے صرف ایک جیس بائے کی دن آرام سے بیٹھ گئے پھر سیل کر دی لیکن پورے پیسوں سے کام کرنا اگر پیسے پاس نہیں ہے تو کام نہیں کرنا تو اس کی جو کمائی ہے بروکریج ہاؤس کو وہ کوئی خاص نہیں ہوتی اس میں کچھ ٹیکسز چلے جاتے ہیں وہ ٹیکسز گورنمنٹ لے لیتی ہے ان کے ہاتھ بچاروں کے پاس صرف تین پیسے یا پانچ پیسے ہی آتے ہیں لیکن جو لوگ margin trade کرتے ہیں یا leverage پر کام کرتے ہیں وہاں پر لگتی ہیں ان کی دہاڑیاں اب چونکہ investors جو ہے وہ دھرا ہوا ہے اور وہ leverage پر بھی کام نہیں کر رہا کیونکہ leverage کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں یا margin trade پر جب آپ کام کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو interest rate پلس جو ہے وہ فیس دھو ہے وہ دینا پڑتی ہے بلکل اسی طرح سے کہ اگر آپ bank میں کرز لینے کے لیے جاتے ہیں تو bank جو ہے وہ interest rate اور پلس اپنے service charges آپ سے لیتا ہے اور وہ service charges اس کی مرضی کے ہوتے ہیں اسی طرح سے stock market میں بھی یہی same situation چلتی ہے تو جیسے جیسے ملک کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں جو ہماری غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ prolong کر رہی ہے تو investor جو ہے یا جو trader جو leverage پر کام کرتا ہے یا جو margin trade کرتا ہے وہ بیچارہ اب ڈرا ہوا ہے تو اس کے ڈر کی وجہ سے جو trades ہیں جو numbers of trades ہیں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں جس کا directly نقصان جو ہے وہ brokerage houses کو ہے لہٰذا جو بہت بڑے بڑے brokerage houses ہیں جن کے پاس جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں accounts ہیں وہ تو شاید ابھی بھی survive کر سکتے ہیں لیکن جن کے پاس numbers of customer کم ہیں اس غیر یقینی صورتحال کے مزید متحمل نہیں ہو سکتے تو یہ چیز جو ہے یہ ایک indicate کرتی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان stock exchange کے اندر جو صورتحال ہے وہ مزید خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہی وہ sentiment ہوتا ہے جہاں سے ہم نے چیزوں کا اندازہ لگانا ہوتا ہے تو میری نظر سے یہ خبر گزری سی تو میں نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ share کی جائے چونکہ جو لوگ stock market سے منسلک ہیں یہ جو اس میں interest رکھتے ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ حالات جو ہیں وہ کتنے خراب اور کتنے درست ہیں تاکہ وہ اپنے پورٹفولیو کے مطابق فیصلہ کر سکے اللہ حافظ